بہت شکریہ جی اب آخر میں جو صدر مجلس ہیں ڈاکٹر تارک مصطفی صاحب تارک مصطفی صاحب دنیا دی طور پہ میکینیکل انجینرنگ میں نوئن ڈگری کی لندن ایونسٹی سے اس میں نیوکلئر انجینرنگ اور سپیس ٹیکنالوجی میں سپیشل آئیریشن تھی اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز اور ٹریننگ کے لیے مختلف اداروں میں امریکہ کے اور یوکے کے اور فرانس کے اس میں یہ کام کرتے رہے ہیں پاکستان کا جو راکیٹ اور سپیس ریسرچ کا جو پوریم ہے اس کے پائنئیرز میں سے ہیں اس کے بعد پھر گورنمنٹ آفیشل رہے اور بلکل فیڈرل سیکٹری لیول پر کئی پوزیشنز پر انہوں نے کام کیا پچھلے سال گریجویٹ یونیورسٹی یونیٹیڈ کنگڈم نے ان کو آنوری ڈاکٹر آف سائنس کی ڈگری عطا کی تھی ان کی کتاب بھی ایک آئی ہے پچھلے سال نائن الیون کے بعد جو ایک نیو ویو آف ایتھیزم آئی تھی ریچرڈ داکنز، کرسٹفور ہیچنز، سیم ہیریس، ڈینیل ڈینٹ یہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے دوبارہ سے ایک ریزریکشن کی تھی رینے سام ہوا تھا ایتھیزم کا تو اس کا جواب دیا مشرق و مغرب دونوں طرف سے بہت سے لوگوں نے تو اکیس فر گوڈ کے نام سے ایک کتاب تو کہہ نام سٹرون کی آئی تھی دوہزار نو میں اسی نام سے ڈاکٹر تارک مصطفیٰ صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے The Case for God اور اس کا یہ سب ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ایتھنز ان جیرسلم میٹ ان مکہ یہ اصل میں ترچولین ایک دوسری صدی حجری دوسری صدی اسویں کا ایک بہت بڑا عیسائی تھیولوجین تھا اس کا ایک بہت مشروع جملہ ہے کہ what has ایتھنز to do with جیرسلم کہ ایتھنز کا اور جیرسلم کا آپس میں کیا تعلق ہے اور یا اس نے کہا کہ اکیڈمی with the church کہ reason or revelation یا faith and reason اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ meet in مکہ یعنی اسلام وہ جگہ ہے اسلام وہ دین ہے جہاں پر یہ reason or revelation اس کی reconciliation ہوگی میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر تارک مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں خطبہ صداعہ ترشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدو ونسلی انا رسول کریم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وآہلو اغتتم من لسانی یفقہو کولی میں یو ایم ٹی اور قرآن اکیڈمی کے بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے اس عام موضوع پہ یہ سیمینار کیا ہم نے بہت کچھ سنا اس موضوع پہ مجھے ڈاکٹر اسرار مرہوم کا کتاب چاہ میری نظر سے پچھلے دنوں ہی گزرے بلکہ ڈاکٹر ابسار سا کو جو ترجمہ ہیں اس کے ذریعے میں اس تک پہنچا اور تاجب کی بات تھی میری لاعلمی کا یہ ثبوت ہے کہ حالانکہ انہوں نے پتہ نہیں بیس تی سال پہلے یہ لکھا تھا لیکن یہ گوھر پتہ نہیں کیسے ہم نہیں دیکھ پائے اور اس میں بھی کچھ مجھے حرانی ہوئی جب اس میں میں نے دیکھا کہ یہ ایک ریزرویشن دی گئی ہے کہ یہ تنظیم اسلامی کے کچھ افراد کا کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے خیالات ہیں اس کا تنظیم سے تعلق نہیں ہے جتنی مجھے خوشی ہوئی تھی اس کتاب چاہے کو دیکھ کے اتنا ہی سچ پوشت اور تاثف ہوا کہ یہ ریزرویشن کیوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن کریم کی بنیاد پہ لکھا ہے انہوں نے پوری اس میں کوٹیشنز دی ہیں اپنے آرگومنٹ کو پوری تفصیل سے بتایا ہے اگر ان سے کوئی جزوی اختلاف ہو وہ تو ہو سکتا ہے اچھی بات ہے آپ اس میں ڈسکس کریں اگر کوئی بنیادی اختلاف ہے تو میرے خیال میں تو پھر ضروری ہے کہ اس کی بات کی جائے بجائے یہ کہ ریزرویشن دے کے اس کو کمزور کر دیا جائے اس کی بات چیت ہونی تھی جب سے نظریہ ارتقاء پہ ڈاروین کی اوریجن آف سپیشیز نکلی ہے دنیا کے ہر کونے میں اس پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے لیکن تاجب کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ڈیبیٹ کم ہے لیکن سنا گیا ہے کہ تقریباً نوے سے پچانوے فیصد ہمارے لوگوں میں امت اسلامیہ میں صرف پاکستان نہیں کہ لوگ نظریہ ارتقاء کو قبول نہیں کرتے اب یہ کیسے ہے ابھی آپ نے سن لیا کہ ہمارے اصلاف کا یہ نظریہ نہیں تھا تو یہ ایک سوچنے والی بات آپ نے علمی مقالد سن لی ہے میں تو ایک انجنئر ہوں تو میں تھوڑا سا عمومی لیول پہ بھی بات کروں گا تو ایک تمثیلی انداز ہے کہ ایک ناکد ارتقاء اور ایک مسلم ارتقائی کی آپس میں گفتگو جاری تھی ذرا لمبی ہو گئی اور ذرا گرمہ گرمی اس میں ہو گئی جو عام طور پر ہو جاتی ہے ہمارے ہیں تو جو ناکد تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ختم بات لمبی مت کرو ہم تو سادہ آدمی ہیں صیحیح بات کرتا ہے بات یہ ہے کہ ہم بندر کا بچہ نہیں ہے اگر تم بندر کا بچہ بننا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی تو ارتقائی نے نہیں چھوڑا وہ بھی علمی بندہ تھا اس نے کہا کہ آپ بندر سے تو رشتہ پسند نہیں کرتے لیکن آپ کا پسندیدہ قرآن کریم تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ مٹی اور کچھر سے بنے ہیں تو ناکد نے کہا کہ دیکھو مجھ پہ فلسفہ مت یاڑو اگر فلسفی بننا ہے تو جاؤ قرآن اکیڈمی کے افسار سا کے پاس جاؤ وہ تمہیں سیدھا کر دے گا تو ارتقائی باز نہیں آیا اس نے کہا لیکن 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 تو انہوں نے کہا کہ لیکن ویکن کچھ نہیں ہے اب تم اپنا مو بند کرو اور چلے جاؤ بغرنا ہم تمہیں ڈوز کر دے گا اور خیال رہے کہ اب یہ ڈوز ارتقا کر کے جیکٹ بن چکا ہے یہ تو خیر تمثیلی تھی لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے علمی حضر آپ بھی آپ نے سنی لیا ہے ترکی کے ڈاکٹر حرون جایا اتنی اچھی چیزیں بھی انہوں نے کہیں ہیں اتنی عمدہ کتابیں بھی لکھی ہیں لیکن اس معاملے میں پتہ نہیں کیوں وہ ہرتقاء کے بہت خلاف لکھتے بلہ ہو عالم اس کا مجھے بھی اتفاق ہوا ذاتی پتہ نہیں انیس سو ننانگوے تھا کہ یوکے میں ایک ہے اسلامی ایڈوکیشن فورم ان کے مختلف تعلیمی مسلم اداروں کا یہ فیڈریشن تھی انہوں نے مجھے دعوت دی ہوئی تھی میرا موضوع تھا منز پلیس ان دی یونیورس تو وہ مکالہ اللہ کے فضل سے خاصت اچھا قبول کیا گیا وہ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تھی لیکن اس میں میری دو ایک سلائیڈ ایولوشن پہ بھی تھی تو سوال جو آپ کا وقت آئے تو ایک صاحب کھڑے ہوگے جو بعد میں پتہ چلا ہے کہ مصری پہ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ سلائیڈ ذرا دکھائیں کہ کیا آپ ایولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں میں نے وہ سلائیڈ دوبارہ دکھائی میں نے کہا ہاں جی اس لیے کہ قرآن کریم کے جو اشارے ہیں ان کے بیسز پہ ارتکاہ کا عمل ہوا ہے کہ نہیں صاحب آپ نے تو اپنا سارا مزہ خراب کر دیا ہے آپ نے بہت زیادتی کی ہے ہم یہ سننے کو تیار نہیں اور وہ واک آؤٹ کر گئے اور وہ لندن یونیورسٹی کے کیمسٹری کے پروفیسر دے سو اس سے اور پھر یہ جو ڈاکٹر اسرار مرہوم کی کتابچے میں جو ریزرویشن ہے جی اس سے مجھے خیال ہوا کہ یہ آخر کیوں ہے کیا کیا وجہ ہے کہ ہم عام ہمارا عام فہم ارتکاہ کے کیوں اتنا خلاف ہیں حالانکہ یہ ایک لحاظ سے قرآن سے ہٹنے والی بات ہے تو اس پہ غور کرنے سے کچھ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے میں پیش کرنی چاہوں گا کہ ہم کیوں ریزرویشنز ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہی جو ہم نے کہہ دی نا بندر والی بات کہ ڈاروین سے وہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی نظر ہے ارتکاہ ہمیں بندروں کا بچہ بنا دیتا ہے اور دوسرا قرآن کریم میں ذکر ہے کن فیقون کہ ارشاد ہوا اور ہو گیا تیسرا جو مٹی سے تخلیق کی ورس ہے اس کو ہم سیدھا سادھا لے جاتے ہیں کہ مٹی ایک پتلہ بنا دیا گیا اور چوتھا قصہ تخلیق آدم ان سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ایک بنی بنائی چیز آگئی تھی حالانکہ اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی ضروری ہے کہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم کی آیت ہے آسان تکوین کہ انسان کو بڑے اچھے انداز سے خلق دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری آیات کی ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے بات کرتے ہیں ارتکاں کی اور دوسری طرف دیکھئے قرآن کریم کے ارشادات جو کہ مفصل لحاظ سے تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے میں صرف اشارتاں اس پہ جاؤں گا کتاب چاہ آپ کے سامنے ہے اس کو پڑھ لیجئے طبقاً ان طبق کا ذکر ہے کہ ایک دم وجود میں یہ کائنات نہیں آئی آہستہ آہستہ مدارج دے کرتے ہوئے سامنے آئی پھر ذکر ہے کہ بے شک مٹی سے تخلیق کا ذکر ہے کھنکھناتی مٹی سے ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کل لوگ شہن الما پانی سے بنی تو جناب یہ دونوں چیزیں کیسے آپ ملا سکتے ہیں پھر بات ہو جاتی ہے کہ جی یہ آپ کروڑوں سالوں کی بات کرتے ہیں مغرب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ینگ ارث کرییشنس کہلاتے ہیں وہ ایک حیسائی چرچ کے بڑے مشہور پادری تھے میں نام بھول رہا ہوں وہ کہتے تھے کہ دنیا صرف چار ہزار سال پرانی ہے قرآن کریم آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس میں واضح ارشاد ہے کہ چھے یوم میں بنی جو بائبل سے ملتی ہے لیکن ہر یوم جو ہے وہ آپ کے ہزار سال یا یوں کہیے پچاس ہزار سال کے برابر ہو سکتا ہے مراد یہ کہ بہت لمبے وقفے کا اس سے زیادہ اندازہ کیجئے آج سے چاہتوں سا سال پہلے اور کیا کہا جا سکتا تھا اس وقت تو کروڑوں کا شاید مفہوم بھی لوگوں کو پتہ نہیں تو مراد یہ کہ لمبا عرصہ ہونا مدارج سے طبق ان ان طبق آگے بڑھنا اور ایک وقت مٹی سے ہونا اور ایک وقت پانی سے ہونا یہی تو ارتکاہ کا کیمیکل بائیولوجیکل اور فیزیکل سسٹم ہے جی تو اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو پھر ان میں جو تضاد لگتا ہے میرے خیال میں وہ دور ہو جاتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی تعذب یا شرم کی بات نہیں ہے کہ قرآن کریم صاف صاف اس کی طرف اشارے مطلب اتنے اشارے ہیں کہ بات واضح ہو جاتی اور میں پھر کہوں گا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں آپ کی توجہ اس کتاب کی طرف مبزول کروں گا اس میں آپ کو اس کو ضرور پڑیں دوبارہ اس کی جو بنیادی آیات ہیں ان کے غور و فکر کریں لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بلا وجہ نی جرک رییکشن کے طور پہ کیونکہ ایولوشن کو ڈاروین کے بعد کچھ مادہ پرست لوگوں نے غلط رخ دے دیا تھا ڈاروین بھی خالق کے انکاری نہیں تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو اس کا فلسفی نظریہ ارتقاء کا وہ ایک لحاظ سے ایکسپلین کر دیتا ہے کہ جی کائنات اور انسان کیسے وجود میں آیا تو لوگوں نے اس کو لے لیا کہ پھر اس ایکسپلینیشن کے بعد خالق کی ضرورت ہی نہیں رہی حالانکہ یہ کوئی نتیجہ وہاں سے نہیں نکلتا یہ طریقہ کار خالق کا بھی ہو سکتا ہے اور ہے ہم نے سن لیا ڈاکٹر صاحب نے ساتھ بتایا کہ ایک عالم عمر ہے اور پھر ایک عالم خلق ہے جب دونوں چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر یہ جو تزبزب ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں تو لہٰذا میری پھر گزارش ہے کہ اس کے متعلق ہمیں تزبزب کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ کلیر ہو جائے کیونکہ وہ لوگ جو اسلام کے ناکد ہیں قرآن کے ناکد ہیں وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو بیکورڈ ہے یہ تو پرانی کتاب ہے یہ آج کل کی نئی نالج کے اوپر پوری نہیں اتر دی اور ہم خمخا ان کی بات سننے کے بعد ایک لیا سے ان کی پیچھے لگ جاتے ہیں اور جو قرآن کریم کا حق ادا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ ہم ادا نہیں کر لیں اور جب تک یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے اس کو ہم کلیر نہیں کر لیں گے تب تک ہمارے لیے احسن طریقے سے قرآن کریم جدید انسان کے سامنے خاص طور پر اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا مشکل ہو جائے اس سلسلے میں قرآن کریم کا ایک اپنا ہی اجاز ہے جو بار بار میرے خیال میں ذکر بھی ہوئے تصریف العیات یہ کیا چیز ہے جی بعض اکات لوگ کہتے ہیں جو ناکد ہیں کہ جی قرآن کریم تو پڑھنا ہی مشکل ہے اس میں تو بار بار چیزوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے بے ربط ہے بے ہنگم ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک عام کتاب تو نہیں ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ تئیس سال میں نازل ہوئی آہستہ آہستہ آیات کی صورت میں نازل ہوئی حالات کے مطابق گائیڈ کرنے کے لیے ہے کیا یہ نہ تو سائنس کی کتاب ہے جس نے ڈاکٹر نائٹ نے بڑا اچھا فرمایا یہاں پر بھی بات ہوئی کہ یہ بک آف سائنس نہیں ہے اس کو اگر وہ تصور کر لیا جائے تو پھر غلط فہمی ہوگی لیکن یہ بک آف سائنس ہے ایس آئی جی این ایس نشانیاں ہیں تاکہ ان نشانیوں سے انسان کو ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کی اندر کوئی شک نہیں قرآن کریم کی خیاب میرا خیال ہے اکتالیس میں سورہ کی چھتیس آیت ہے سنورہیم آیات کہ آپ کو نشانیاں آفاق میں فار ریچز آف دا کاسموس اور انفس میں انسانی فطرت میں آپ کے نفس میں سائیکالوجی اور سوشیالوجی میں ان علوم کا آپ حاصل کریں علم تو خود ہی آپ کے اوپر یہ حقیقت واضح ہوتی جائے گی کہ یہ کتاب جو ہے حق ہے سچ ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں بلد دیگی اور تیسرا جو اشارہ ہے وہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے سائنس دیکھنے ہیں تو تاریخ امم میں پرانی قوموں کی تاریخ کو دیکھئے انسان کی روج و زوال کی تاریخ کو دیکھئے خاص طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھئے کہ جب ان حقیقتوں پر انہوں نے عمل کیا تو اس قوم کو دعود و سلمان کی شوقت دی گئی یہ نہیں کہ وہ چوزن ریس تھے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کی غلطی سے سمجھ لیا جب انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کو وہ شوقت دی گئی اور جب اس کام سے وہ بھٹک گئے تو جو ان کا انجام ہوا جو قوم فیرون نے ان کے ساتھ کیا جو بخت نصر نے ان کے ساتھ کیا جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا وہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہیں ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی امت اسلامیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وساطت سے بچ جائیں گے ایسا نہیں ہے قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے کہ جو اچھے کام کرے گا اس کے نتائج اچھے ہوں گے اور جو ان کو چھوڑ دے گا اس سے روح گردانی کر لے گا ان کا اشر پھر وہی ہے جو بنی اسرائیل کا کے متعلق کہاں گیا تھا اس سے مطلب مقام عبرت ہوتا ہے اور آج کل کے لیے ہمارے لیے میرے خیال میں خاص طور پر یہ غور طلب ہے اب یہ بھی سوچ یہ بھی دیکھئے مطلب کہ سبق کیا ہے قوم بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ ہٹلر کے ہاتھوں ہٹلر کے ہاتھوں نہیں بچا جو غلط آئیڈیا ہوتا ہے وہ ہر ایک کو نیچے لے جاتا ہے ہٹلر نے کہتا تھا کہ جرمن قوم سپیریئر ہے اور اس کے اندر کوئی آمیزش باہر سے نہیں ہونی شاہیے اور جیوز باہر کے ہیں لہٰذا ان کو ختم کر دیا ہے ٹھیک جی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اتحادیوں کو فتح ہوئی جب روسی فوجیں برلن میں پہنچ گئی تھی مارشل زوکاف جس دن ہٹلر نے خودکشی کی ہے روسی فوج کو اجازت دے دی گئی تھی کہ آج تمہارے اوپر کوئی قانون کوئی پابندی نہیں ہے کر لو جو کرنا ایک رات کی اور یہ جرمنز اب یہ کہتے ہیں کہ اس رات ایک میلین جرمن کیا جی ان کا عورتوں کا کیوں اوپر ظلم کیا گیا ایک میلین تو کہاں رہی اس اس کی نسل کی پیورٹی یعنی ہٹلر جو اپنی نسل کی پیورٹی کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اس کے ہاتھوں جرمن نسل خراب ہوئی سو یہ دیکھئے تو کسی نے بڑا ٹھیک میرا خیال ہے مجھے بیاد نہیں میں نے کہاں دیکھا ہے کہ فرد کی آخرت ہوتی ہے قوموں کی آخرت کوئی نہیں سو فرد تو غلط کام کر کے بعض اوقات اس دنیا میں بچ جاتا ہے کیونکہ آخرت میں اس کا حساب ہوگا قوموں کی آخرت کوئی نہیں لہٰذا سبق کیا نکلا کہ قوموں کو جو ہے یہیں اس کا نتیجہ بتا دیا جائے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا جو ہٹلر کے ساتھ ہوا اور رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں کیا یہ اتفاق ہے یہ اللہ کی لاتھی جو ہے بے آواز لاتھی ہے جو اس روانی سے ہم پر گر رہی ہے پھر ڈاکٹر صاحب کا کتاب چاہ یاد آ جاتا ہے کہ انہوں نے آخیر میں وزاد سے کہہ دیا تھا کہ یقیناً دین برحق ہے اور ایک دن اسی دین کا غلبہ ہوگا میں اسے انجینئرنگ زبان میں یوں کہتا ہوں کہ خالق کے کائنات نے اس کائنات کو لیول پلینگ فیل نہیں بنایا ہوا یہ ٹلٹڈ پلینگ فیل پانی جو ہے نیچے کی طرف بیٹھتا ہے اس میں حق باطل کی اوپر غالب آ کر رہے گا لیکن سوال ہے جی کہ کس کے آتوں سے آئے گا ان کے ہاتوں سے جو اس کتاب میں اس رشد و ہدایت کی کتاب میں اس منول فر مینکائنڈ میں اس کانسٹیٹوشن آف ہیومنکائنڈ میں دیئے گئے اقدار کے اوپر عمل کرے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم اس میں یقین کرتے ہیں ہم تو اس رحمت للعالمین کی کیا کہنا چاہئے اس سفارش کے تاک میں لگے رہتے ہیں جی کہ مسلمان کے ناتے ہماری نجات ہو جائے گی واللہ ہوا لیکن مجھے تو شک بنی اسرائیل کی مثالیں سامنے آ جاتی سو ڈاکٹر صاحب نے نشان دہی کر دی ہے بلکہ مجھے ان کا یاد ہے لیکچر بھی شاید پیس ٹی وی پہ آ رہا تھا انہوں نے کہا تھا جی کہ دو قوموں کو اس وقت حالان کہ قوم کا لفظی ہمارے لئے اچھا نہیں ہے ہم تو اپنے آپ کو امت اسلامیہ کہتے ہیں لیکن دو قوموں کو خواہ خاص خیال رکھنا چاہیے ایک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ ملک بنایا گیا تھا اور اب ہم نے اس سے روگردان ہی کر لیا انہوں یہ فرمایا تھا کہ ابھی کیا ہمارے اوپر تباہی آئی ہے جو آنے والی ہے اور دوسرا سعودی عرب کہ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام شروع کیا تھا اور وہاں عملا کر کے دکھا دیا جو اب سار سار نے لیکا اور اس کے بعد آج کل وہاں کیا ہو رہا ہے تو ان دو قوموں کو مثال بننے کے لئے تیار رہنا چاہئے اگر ہم اپنی روش نہیں بگ لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو اور قوموں کے ساتھ ہو چکے گا سو تصریف الایات ایک بڑی اجاز القرآن ہے جی کہ قرآن یہ بے ربط نہیں ہے لگتی شاید ہے اور واقعی یہ پہلی مرتبے اگر ایک بندہ قرآن قریم کو پڑھتا ہے تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جمپنگ ہے یہاں سے ایک موضوع سے دوسری موضوع پر سوال ہے جی کہ اگر دیکھ لیا جائے کہ وہ انسٹرکشن مینول بھی تھا کونسٹیوشن آمینکائن بھی تھا اس وقت کے حالات کے مطابق ہر سٹیپ کے اوپر گائیڈ کرنا تھا تو اس وجہ سے یہ ایک عام کتاب نہیں ہے اس لہذا اس کا ایک اپنا یونیک انداز ہے جب غور کیا جائے گا اور خاص طور پر تصریف الایات کو سمجھا جائے گا تو میرے خیال میں وہ بے ربطی اور وہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور بعض وقت میں پھر اب انجنیرنگ کے حوالے سے کہوں گا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی چند آیات جو ہیں ان میں آپس میں اپیرنٹ تضاد ہے لگتا ہے زیادہ تضاد نہیں لیکن تھوڑا سا اس کو اگر بغور دیکھا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھری ڈیمینشنل فوٹوگرفی کی ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دو فوٹوگراف چاہیئے کسی چیز کی ایک اگر اسی مجمع کی فوٹوگراف لینی ہو تو ایک فوٹوگراف یہاں سے لی جائے گی اس طرح اور ایک فوٹوگراف ذرا ہٹ کے ایک دوسری سمت سے لی جائے گی اور پھر ان دونوں فوٹوگراف کو جب آپ ایک آلے کے اندر رکھیں گے سیدھے سادھے اور بینوکلر ویژن سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر تھری ڈیمینشنل ایفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر آپ کو ایکسٹرا انفرمیشن مل جاتا جو کہ ایک سادھی تصویر میں نہیں ملتی یہی چیز وہ پرانی مثال ہے کہ چھے اندوں کے ہاتھ میں ہاتھی آگیا ایک اندے نے تو کہا کہ یہ درخت کی طرح ہے تناور جس کے ہاتھ میں پاؤ تھا جس کے ہاتھ میں کان تھا اس نے کہا بلکل کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اس طرح کی چیز ہے تیسرے نے کہا نہیں وہ تو نوقدار ہے جس کے اب سوال ہے کون صحیح تھا جی اگر آپ یہ سوچنے کا اور یہ کہیں کہ فیصلہ کیا جائے کہ ان میں سے کون صحیح ہے تو آپ کنفیوز ہو جائیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب صحیح ہیں اور پھر اس سے ایک جہاں اس کا خیال کریں کہ وہ چیز کیا لگتی ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دراصل واقعی وہ ہتھی کہ کچھ نہ کچھ شکل آپ کے اندوں کے سامنے بھی ابر کر آ جائے گی ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں یہ پین ہے مسلم یا رکھ ہوئے لی اب میں نے یہ ڈسکرائب کرنے کہ یہ پین ہے کہ لیکن میرے پاس فٹا اٹھا نہیں ہے صرف یہ کتاب ہے جی تو میں اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ پین اس کتاب کے نیچے ہے تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ اس کے نیچے کہیں بھی ہو سکتا ہے پھر کہہ رہے ہو کبھی کہہ رہے ہو اس کی نیچے ہے کبھی کہہ رہے ہو اس کی نیچے ہے لیکن ذرا غور کریں اگر آپ تسلیم کر لیں کہ دونوں باتیں صحیح ہیں تو اس میں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے بھی نیچے ہے اور اس کے بھی نیچے ہے یعنی آپ نے اس یعنی ایک کند آلے سے آپ نے زیادہ اچھا مقصد حاصل کر لیا تو یہ صرف مثالیں ہیں یقیناً سکولرز جو ہیں وہ آپ کو اس سے بہتر سمجھا سکیں گے تصریف آیات میں اجاز ہے ہمیں ان سب کو تسلیم کرنا چاہئے کھولے دل سے اور پھر جب اس سے غور کریں تو اس سے ہمیں ثری ڈیمینشنل اور ہائی ریزولوشن امیجز قرآن کریم بتائیں پھر کسی نے کہا ہم سب کہتے ہیں کہ قرآن کریم عبدی کتاب تمام وقتوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے تو انسان تو جاہل بھی ہوتے ہیں اور انسان تو برٹن رسل جیسے بھی ہوتے اگر ایک ہی کتاب نے ایک ہی عبارت کے ذریعے ان سب کو ہدایت دینی ہے تو پھر آپ کے خیال میں وہ سیمپل سیدھی سادھی تحریر تو نہیں ہوگی کسی نے اس کی تشبیح اچھی دیا کہ یہ تو اس طرح ہے جس طرح ایک پیاز ہے اس کو پیل کرنا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو پیاز سمجھ لیں اور اگر آپ فلسفی ہیں سار صاحب کی طرح چاہتے ہیں نہیں میں تو اس کے اندر پہنچ نا چاہتا ہوں پھر بڑا وہ خود بتاتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ ہر دفعے جب وہ اس پہ غور کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کوئی نیا نکتہ 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 نئی بات سمجھ آتی نئی انداز سے دل میں اتر جاتے اس پیغام کے آخیر کی طرف آتا ہوں جو میرے خیال میں اس کا نچوڑ اور اس کا شاید مقصد تھا ڈاکٹر اسرار صاحب تھا ٹھیک ہے یہ نظریات جو ہوتے ہیں امپورٹنٹ ہیں لیکن فرق دیکھئے مادی نظریہ ارتقاء میں اور قرآنی نظریہ ارتقاء میں جو ڈاکٹر اسرار مرہوم نے بہت خوبی سے بتایا مادی اور قرآنی میں یہ تو بڑا فرق کیا ہے کہ مادی نظریہ تو کہتا ہے کہ موت کے ساتھ انسان ختم ہو گیا یا ہمارا مادی جسم ختم ارتقاء ختم قرآن تو آگے کی باتیں کرتے ہیں موت کے ساتھ ختم نہیں ہے ارتقاء کا سلسلہ آگے بھی جاری رائے ایک تو یہ بات جو ہے نمبر دو جو تھی جو ڈاکٹر افسار صاحب نے بھی اشارہ کیا باقیوں نے بھی کہ عمرانی ارتقاء میں جو انسان کامل اور رسول کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے آئی جنہوں نے عملا اس نظام کو عرب میں قائم کر دکھا دیا اور جو کامیابی اس وقت ہوئی وہ انسان نے کبھی نہیں دیکھی فتوحات فتوحات کا لفظ ہی غلط ہے وہ کشور کشائی نہیں تھا جو بعد میں خلیفہ اور صحابہ کرام کے وقت میں ہوئی وہ تو اس پیغام کو لے کے باہر لے جا رہے تھے اگر ایرانی اور رومی اس پیغام کو رسول اکرم کی دعوت کو قبول کر لیتے تو وہ کبھی ان کے اوپر لشکر کو شاہی نہ کی جاتی لشکر کو شاہی کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جو ظلم و تعادی پھیلی ہوئی تھی کہ اس کو بدلایا جائے آخر خالق کے کائنات میں خالق کے دیئے ہوئے قانون کے علاوہ اور کوئی قانون کا کیا حق یہ اس اس پیغام کا مقصد تھا یہ آپ نے اس کو پورا کر دیا لیکن جس طرح انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اس وقت جزیرت العرب میں ہوا اب کام یہ تھا کہ اس کو تمام دنیا میں پھیلانا اور یہ کام تھا جی امت کا اگر شفاعت حاصل کرنی ہے تو اس کام کی طرف ہمیں لیکن یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ وہ ہمارے ہاتھ سے ہم اس قابل ہوں گے عمل کر دکھائیں گے تو پھر ہمیں اس استخلاف فیل عرض جو وعدہ کیا گیا ہے میسر ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور قوم کی آتھ ہو جائے یہ این ممکن ہے اور اس میں ہمیں اگر ہم نہیں کریں گے دیکھیں ہونا ہے ایک دن اور لازم ہے ایک دن لہٰذا اس پہ اختتام کروں اور اس امید پر کہ ہم ابھی بھی ہوش میں آ جائیں گے شاید کہ یہ ہماری قسمت میں ہی لکھاؤ شکریہ شکریہ آخر میں دوبارہ انجمن قدام قرآن لاہور کی طرف سے آپ سب انہوں کو شکریہ آدھ کرتا سبحانک اللہ و بحمد نشد واللہ الہ انتہ نستغفر والقوب رہی